آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرپی علال بٹن نبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بلک آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے ہمارے لیٹسٹ ویڈیو آپ کو سمجھ سمجھ کریں جلوس آپ کے نکلتا ہو دروش شریف پڑھتے ہوئے باوضو نکلو تاکہ ہمارا چلنا دیکھ کر لوگ کہیں کہ جب غلام اس طرح چلتے ہیں تو امامو لمبیہ کی شان سے چلتے ہوں گے آپ دیجے بجا کر کسی کو تکلیف نہ پہنچائے بیمار بھی ہوتے ہیں گھروں میں اور لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں لوگ پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں طلبہ بھی ہوتے ہیں ایسا کوئی کام مت کرو جس سے لوگوں کو عزیت مہنچے اور جب چلو تو چکر مکر دیکھتے ہوئے جلوس میں نہ چل چلو تو ہسی مدا کرتے ہوئے نہ چلو اس لئے کہ وہ کسی سیاسی لیڈر کا جلوس نہیں ہے آمینہ کے لال کا جلوس ہے مصطفیٰ کریم کا جلوس ہے گھر پہ پرچم لہراؤ پرچم لہراؤ گے اس کی برکتیں ہوں گی لوگ کہتے ہیں یہ جھنڈے کا مذہب سے کیا تعلق ہے ہم کہتے ہیں حضور حجرت کر کے جب گئے تھے تو رستے میں ستر لوگ حضور کو گریفتار کرنے آئے تھے تو اس میں سے لوگوں نے حضور کو گریفتار کرنا چاہا لیکن آقائی کریم کو وہ گریفتار نہ کر سکے حضور نے ان پر ایسا کرم کیا کہ وہ ستر کے ستر مسلمان ہو گئے اس میں سے ایک سعید نام کے صحابی تھے انہوں نے کہا ہم بھی مدی میں چلیں گے یا رسول اللہ جب آپ جانے تو ہم بھی چلیں گے حضور نے کہا چلو شوق سے چلو کہا حضور ایسے نہیں جائیں گے کوئی جھنڈا ہونا چاہیے ہم شام سے جائیں گے تو آقا نے اپنا امامہ اتار کر کے دے دیا یہ میزے پر لگا لو اس کو جھنڈا بنا لو آپ کہتے ہیں جھنڈے کا اسلام سے کیا تعلق ہے ہجرت میں جھن� جو میں جھنڈا ہے نادان صرف دنیا میں نہیں بلکہ قیامت میں بھی جھنڈا ہے آقا فرماتے قیامت کے دن میرے ہاتھ میں لباؤ الحمد ہوگا یہ لبا قیدے کسے ہیں جس کے لئے اللہ حضرت نے دعا کی ہے سبا وہ چلے کہ باغ ہو بھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لبا کے تلے سلام کھلے رضا کی زباد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے